اس کی نظروں کے سامنے دنیا کے اجائبات میں سے ایک عجوبہ استادہ تھا دور تک پھیلے ہوئے ریتیلے میدان میں سنگ لاکھ پتھروں سے بنے ہوئے احرام مصر نہ جانے یہ پتھر کہاں سے لائے گئے تھے ایک حیرت انگیز بات تھی جسے ابھی تک ماہرین سمجھ نہیں پائے تھے اس ریگستانی علاقے میں اتنے بڑے دیو حیکل پتھر کیسے لائے گئے احرام مصر کاہرہ سے مغرب کی جانے گزہ کے مقام پر تھے یہاں پر غیر ملک سیاہوں کا رش رہتا تھا پچھلے دو سالوں میں نہ جانے کیوں اس کا ایک بار بھی یہاں آنے کو جی نہیں چاہا ہزاروں سالوں سے بنے ہوئے انسانی شہکار نے کبھی اس کو اتنا انسپائر نہیں کیا کہ وہ یہاں آئے لیکن آج نہ جانے کیوں وہ اپنی چھٹی گزارنے کے لیے یہاں چلا آیا تھا کتنی دیر وہ کھڑا انتیکونی امارات کی عظمت کو محسوس کرتا رہا یہ عظمت دراصل اس انسان کی عظمت تھی جس نے انہیں تخلیق کیا اور یہ عظمت دراصل اس خالقی کائنات کی عظمت تھی جس نے انسانی عقل کو تخلیق کیا وہ یوں ہی چپ چاپ ساکت و جامت کھڑا تھا کوئی اچانک ایک دیم اس کی نظروں کے سامنے کھڑا ہوا ایک یوں رہتیلے میدان تیز چپتی ہوئی دھوب میں ایک شناسہ چہرہ جیسے وہ کسی نخلستان میں آ نکلا ہو سرمت وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگے سرمت کے گلے لگنے کے بعد وہ جان گیا تھا کہ اسے یہاں کیوں لائیا گیا تھا سرمت کے ساتھ اس کی خوبصورت انگریز بیوی تین سالہ بچہ بھی تھا ایک مکمل فیملی وہ دو دن پہلے ہی انگلینڈ سے چھوٹیاں گزارنے یہاں آئے تھے سرمت سے زیادہ اس کی انگریز نو مسلم بیوی کو مصر آنے کا شوق تھا کچھ ہی دیر کے بعد وہ سرمت کے بہت اسرار پر کاہرہ کے ایک فائف سٹار ہوتل میں ڈینر کے بھی موجود تھا ڈینر کے بعد سرمت کی بیوی اور بچہ تو اپنے کمرے میں چلے گئے اور اب وہ دونوں بہت سی باتیں گزرے ہوئے ماضی کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھے تھے یار میں تو حیران رہ گیا تمہیں یہاں دیکھ کر میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی تم سے ملاقات ہوگی اور وہ بھی یہاں سرمت نے کہوے کی چسکی لی دیکھ لو دنیا کتنی مختصر ہے عبدالقادر مسکرا کر بولا ویسے ایک یوں تمہارے بارے میں لندن میں بھی مجھے کچھ خبریں ملتی رہی تھی کہ تم کافی بدل گئے ہو بگر اس حد تک یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا میں نے تو کبھی خود بھی نہیں سوچا تھا کہ میں اتنا بدل جاؤں گا مجھے چھوڑو تم اپنے بارے میں بتاؤ کیا کرتے رہے پرانے دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے یا نہیں اور خاص طور پر فیض اس کا کیا حال ہے میں تو تمہارے سامنے ہوں نیو کاسل میں ہی ایک ٹیلی کمیونکیشن کی کمپنی میں کام کرتا ہوں وہیں پہر میری ملاقات جینی سے ہوئی تھی چار سال پہلے ہم نے شادی کر لی ماں باپ نے کافی شور مچایا وہی پاکستانی چالیں بلیک میلنگ ڈیڈی میرا سودہ کسی نیوز چینل کے مالک کی بیٹی سے کر چکے تھے مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے ان کے بزنس کا حصہ نہیں بننا سو میں نے خود ہی یہاں لندن میں جینی سے شادی کر لی اور میں بہت خوش ہوں اس کے ساتھ وہ بہت اچھی بیوی ہے اور ایک اچھی مسلمان بننے کی کوشش کرتی ہے کبھی کبھار تو مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھ سے بھی زیادہ اچھی مسلمان ہے سچ ایک یو میں نے ساری زندگی کبھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا تھا سوچا چلو اس ایک نیکی کے بدلے شاید اللہ تعالی اللہ تعالی میرا داخلہ بھی جنت میں کر دیں سرمت مسکرا کر بولا اور باقی دوستوں سے اب ملہ ملانا نہ ہونے کے برابر ہی رہ گیا ہے صرف فیض ہے جس سے میں کبھی کبھار ملتا ہوں وہ بھی جب لندن جاؤں تو تمہیں بہت یاد کرتا ہے تم نے تو اپنے سارے کانٹیکٹ ہی ختم کر دیئے تھے میں نے کئی بار چاہا کہ تمہیں فیض کے بارے میں آگاہ کروں مگر کس پت پر کس فون نمبر پر کیا ہوا فیض کو عبدالقادر بیچینی سے بولا وہ بہت بیمار ہے بہت زیادہ سمجھو بس آخری سٹیج کیا ہوا ہے اس کو عبدالقادر کے ہاتھوں سے کہوے کی پیالی چھلک گئی عبدالقادر پہلی دستیاب فلائٹ سے لندن چلا گیا تھا وہ خاموشی سے بیٹ ور نی مردہ حالت میں پڑے فیض کو دیکھ رہا تھا اس کے اندر تھنسی ہوئی آنکھیں جبڑے کی ابری ہوئی ہڈیاں پچکے ہوئے گال بہت زرد چہرہ صرف سانس کا آنا جانا تھا جو ظاہر کر رہا تھا کہ ہسپتال کے بیٹ ور پڑا انسان زندہ ہے ورنہ اس میں اور ایک لاش میں کیا فرق تھا عبدالقادر کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے یہی وہ فیض تھا زندگی کہک ہوں مزہ سے بھرپور عبدالقادر بیٹھ کے قریب پڑھی ہوئی کرسی پر بیٹھ کیا اس نے فیض کے دھانچہ نمہ ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھام لیا فیض نے دھیرے سے آنکھیں کھولی اے کیوں تم آگے مجھے معلوم تھا تم آوگے فیض پہ مشکل بولا یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے عبدالقادر اندھیوی آواز سے بولا مجھ جیسے گناہ گار کا یہی حال ہوتا ہے میں نے تمہارا کتنا انتظار کیا ایکیو تم آئے ہی نہیں میں ہر روز دروازے کی جانب دیکھتا تھا اس امید پر کہ تم آوگے تم نے اتنی دیر کر دی دیکھو میرے جانے کا وقت آگیا فیض رک رک کر بولا چپ کیسی ناؤمیدی کی باتیں کرتی ہو اب میں آگیا ہوں اب میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا عبدالقادر نے مضبوطی سے اس کا ملکمزور ہاتھ تھام لیا فیض نے آنکھیں بند کر لی اس کے چہرے پر پھیلا کرب کچھ دیر کے لیے سکون میں بدل گیا تھا دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو وجود کو محسوس کرتے رہے فیض عبدالقادر کے وجود میں پھیلے سکون اور تمانیت کو عبدالقادر فیض کے دکھ کرب اور نارسائی کو دونوں خاموش تھے ایک یو ایک یو یار تم ابباجی سے ملے تھے فیض کے لفظوں میں برسوں کی تڑپ اور اداسی کترہ کترہ ٹپک رہی تھی ہاں ملا تھا تمہارے توفے بھی ان کو دے دیئے تھے بلکل ٹھیک ہیں وہ تمہیں بہت یاد کرتے ہیں سارا وقت تمہاری باتیں ہوتی رہیں تمہارے بھائیوں سے تمہاری بھابیوں سے سب سے ملاقات ہوئی یار تمہارے گھر میں تو خوب رونک ہے خوب حلہ گلہ بچے لوگ بڑے مزے ہیں بڑے مزے میں ہیں وہ بس تمہاری کمی ہے وہاں سب ہی تمہیں عبدالقادر اپنے دانست میں فیض کو خوش کرتا چلا گیا تمہیں جھوٹ بولنا نہیں آتا میری دوستی نے تمہیں جھوٹ بولنا بھی نہیں سکھایا فیض اس کی بات کار کر ہسنے لگا ہستے ہستے اس کو کھانسی آنے لگی کچھ دیر کے بعد وہ خاموش ہو گیا میں جانتا ہوں ایکیو ابباجی بہت اکیلے ہیں تنہا ہیں تم مجھے ان کے پاس لے جاؤ گے کیوں نہیں فیض ہم دونوں چلیں گے عبدالقادر نے محبت سے کہا ایکیو میں زیادہ بول نہیں سکتا بولنے سے مجھے تقلیف ہوتی ہے آج میں صرف سننا چاہتا ہوں میں تمہارے متعلق جاننا چاہتا ہوں تم کون ہو ایکیو یا عبدالقادر میں عبدالقادر ہوں فیض عبدالقادر دھیرے دھیرے اس کا ہاتھ تھامے بولنے لگا تمہیں وہ رات یاد ہے فیض میرے گھر پارٹی تھی میں نے اپنے صحتیاب ہونے کی خوشی میں تم سب دوستوں کو انوائٹ کیا تھا وہاں پر تم نے نیل کو دیکھا تھا بس فیض اس رات اس رات میں نے بھی اپنے آپ سے سوال کیا تھا کہ میں کون ہوں جب نیل نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے اللہ اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے جانے دو میرے جذبات میں اس قدر ہی جان برپا تھا مگر نیل کے اس فکرے فکرے نے میرے وجود پر ایسا چابک رسید کیا کہ میں سر سے پاؤں تک لرز کر رہ گیا تھا وہ میرے اپارٹمنٹ سے چلی گئی اور میرے پورے وجود میں اندھیرہ چھا گیا عبدالقادر فیض کا ہاتھ پکڑے آشتہ آشتہ بولتا چلا گیا کتنے لوگوں نے اس سے یہ سوال کیا تھا مگر اس نے کبھی بھی اس سوال کا جواب نہیں دیا مگر آج وہ بتا رہا تھا اس لمحے کے بارے میں جس نے اس کو پورے کا پورا بدل ڈالا تھا ہسپتال کے باہر بڑی طوفانی ہوایں چل رہی تھی شدید برف باری ہو رہی تھی عبدالقادر کچھ دیر کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا پھر اس نے فیض کی جانب دیکھا وہ چلی گئی تھی فیض نہ جانے کیوں اس کے جاتے ہی مجھے بے پناہ اندھیرہ کا احساس ہونے لگا میں نے دیوانہ وار اٹھ کر پورے اپارٹمنٹ کی لائٹ سون کر دی مگر اندھیرہ تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا میری آنکھوں کو روشنی محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی میں چیخنے لگا چلانے لگا مجھے لگا میں اندھا ہو گیا ہوں میں نے ہزیانی انداز میں پورے اپارٹمنٹ میں توڑ پھوڑ شروع کر دی اور پھر بے دم ہو کر میں نے جانے کتنی دیر بے ہوش پڑا رہا نیل کا مطلب ہوتا ہے روشنی جب مجھے ہوش آیا تو پہلی آواز میرے دیماغ میں یہ گونچی وہ روشنی تھی فیض وہ میرے گھر سے چلی گئی تھی میں نے سوفے پر پڑا ہوا اس کا کوٹ ہاتھوں میں تھاما اور دیوانہ وار اسے لندن کی سڑکوں پر ڈھونڈنے لگا مگر وہ مجھے کہیں نہیں ملی میں نے تم سب سے قطع تعلق کر لیا تم تو جانتے ہو فیض میں اس زمانے میں کسی سے نہیں ملتا تھا فون بھی اٹینڈ نہیں کرتا تھا سارا دن گھر میں نشے میں دھوت رہتا تھا اور جب کبھی ہوش آتا تو اس روشنی کی تلاش میں نکل جاتا جسے میں نے اپنی زلالت کے باعث خود سے دور کر دیا تھا اس کا کوٹ ہاتھوں میں تھامے لندن کی سردی کی پرواہ کیے بغیر میں نے اسے کہاں کہاں نہیں تلاش کیا جب کبھی سردی زیادہ ستا تھی تو میں وہی کوٹ اپنے کندوں پر ڈال لیتا ناکام نا مراد اپنے اپارٹمنٹ میں آتا تو وہی اندھیریں میرے منتظر ہوتے سونے کیلئے لیٹسا تو اس کا قرب دکھ اور دل گرفتہ چہرہ میری نظروں کے سامنے آ جاتا اور پھر اس کا کہنا مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر جانے دو کوڑے کی طرح میرے وجود پر برستا اور میں پسینے میں شرابور ہو جاتا اور پھر شاید اللہ کو میری حالت پر ترس آ گیا ایک روز وہ مجھے مل گئی مگر کہا کیسی عجیب بات ہے فیض وہ بھی مجھے ہسپٹل کے بیٹ پر بیمار پڑی ملی تھی وہ بہت بیمار تھی مگر بہت پرسکون کیسی عجیب بات ہے نا فیض اس نے مجھے دیکھا اور اتمنان سے آنکھیں بند کر لی آئی ام سوری نیل پلیز مجھے معاف کر دو میں اس کے قریب کرسی پر بیٹھ گیا میں نے بغار اس کو دیکھا وہ انتہائی بد شکل ہونے کے باوجود بد شکل نہیں لگ رہی تھی اس کے چہرے پر عجیب سی روشنی تھی گلو سا تھا اس کے وجود کی روشنی سے مجھے اپنے اندر کے اندھیرے چھٹتے ہوئے محسوس ہونے لگے میں نے تمہیں معاف کیا عبدالقادر وہ کچھ دیر کے بعد اٹک اٹک کر بولی اور میں حیران رہ گیا یہاں لندن میں پہلی بار پہلی بار کسی نے مجھے عبدالقادر کے نام سے بکارا تھا تمہیں کیسے پتا چلا کہ میرا نام عبدالقادر ہے میں نے حیرانی سے پوچھا جس رات تم مجھے زخمی حالت میں ملے تھے تمہارے کاغذات تمہارے قریب گرے ہوئے تھے ان میں تمہارا شناختی کارڈ بھی تھا اس کا نام بھی عبدالقادر تھا جس نے مجھے نیل کونچی کھٹی نیل کو سڑک کنارے سے اٹھایا تھا جس نے مجھے زخموں سے چور چور نیل کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی جس نے مجھے ایک انسان سمجھا اس نے مجھے عورت ہونے کا احساس دلایا تب مجھے پہلی بار پتا چلا کہ عورت کتنی قابل احترام ہوتی ہے وہ کوئی چیز نہیں ہوتی وہ کوئی پروڈکٹ نہیں ہوتی جس کو مرد استعمال کرے اور پھر باہر پھینکتے اس سے پہلے میں صرف ایک بار استعمال کرنے کی چیز تھی صرف ایک چیز اس نے مجھے عورت ہونے کا رتبہ دیا مجھے انسان سمجھا میں پندرہ دن اس کے اپارٹمنٹ میں رہی وہاں مجھے پتا چلا کہ وہ ایک مسلمان ہے اور تب مجھے مسلمانوں کے بارے میں کچھ معلومات ملی وہ شراب نہیں پیتا تھا وہ روز دن میں پانچ پار اپنے خدا کو یاد کرتا تھا اس نے ان پندرہ دنوں میں مجھے ہاتھ تو کیا مجھے نظریں اٹھا کر دیکھا تک نہیں بگر میں اس کو سمجھ نہیں سکی مجھ سے بڑی گلتی ہو گئی بہت بڑی بھول میں صحتیاب ہو چکی تھی میرے زخم بھر گئے تھے اس رات اس کا اپارٹمنٹ چھوڑنے سے پہلے میں نے اسے خوش کرنا چاہا وہ کام جو ہمیشہ معافظہ لے کر کرتی تھی جانے سے پہلے اس کو خوش کرنے کے لئے بلا معافظہ کرنا چاہا میں پھر عورت سے ایک چیز بن گئی میں نے بے تکلفی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے خود سے قریب کر لیا اور پھر ایک زناٹے دار تھپڑ تھا جو میرے چہرے پر سبت ہو گیا نکل جاؤ میرے گھر سے وہ غصے سے دھاڑا میں سمجھا تھا کہ تم مجھے سمجھ چکی ہو مگر مجھے یوں لگا میرا پورا وجود کرچی کرچی ہو گیا ہو میں بے ساختہ اس کے قدموں سے لپڑ گئی آئی ام سوری پلیس مجھے معاف کر دو بگر اس نے میرے اپنے پاؤں میرے ہاتھوں سے چھڑا لیے اس نے مجھ سے مو موڑ لیا میں تمہارے جیسی بننا چاہتی ہوں میں گڑ گڑائی تم ابھی یہاں سے چلی جاؤ نیل اگر خدا کو تمہاری ہدایت پقصود ہوئی تو وہ کوئی ایسا ضرور آئے گا جو تمہیں سیدھے راستے پر ڈال دے لیکن وہ شاید میں نہیں ہوں پلیس تم یہاں سے چلی جاؤ میں ناکام اور نامراد وہاں سے لوٹ آئی اور اس کے بعد وہ نہ جانے کہاں چلا گیا اور جب میں تم سے ملی تو مجھے یوں لگا مجھے وہ شخص مل گیا ہے جو ہدایت بھلائی اور خیر کے راستے کی طرف میری رہنمائی کرے گا تم بھی تو عبدالقادر تھے اس نے مجھے ایک بار اپنے نام کا مطلب بتایا تھا کہ اس کا بندہ جو ہر چیز پر قادر ہے جو کچھ بھی کر سکتا ہے اس ذات کے لیے کوئی بھی بات مشکل نہیں ہے یہ کہہ کر نیل خاموش ہو گئی اس کے چہرے پر تھکن سی اتر آئی تھی جیسے میلوں مسافت طے کرنے والے مسافر کے چہرے پر تھکن اتر آتی ہے اس نے آنکھیں بند کر لی اور خاموش ہو گئی تم کہاں چلے گئی تھی نیل میں نے تمہیں بہت تلاش کیا میں اس کی خاموشی سے گھبرا کر بولا میں تم سے مایوس ہو کر ہدایت تلاش کرنے نکلی تھی مگر سب کچھ جال لینے کے بعد بھی سب کچھ مال لینے کے بعد بھی میری اندر کمی سی تھی ایک خلا تھا جو پور نہیں ہوا تھا اور پھر میرے پاس محلت بھی کم رہ گئی تھی میری تلاش ادھوری رہ گی میں اس اسپتال میں دن گرن رہی ہوں تم ٹھیک ہو جاؤ گی میں نے اسے تسلی دی پھر ہم دونوں مل کر روشنی سچائی اور ادایت کو تلاش کریں گے اس نے سکون سے آنکھیں بند کر لی فیض اس نے اس کی خاطر پہلی بار قرآن پاک کو ترجمہ سے پڑھنا شروع کیا دین کے متعلق کتابوں کو پڑھا میں نے اسے لندر کے بہترین ہسپتالوں میں شیفٹ کروایا میں ہر روز اس کے پاس جاتا اور دیر تک بیٹھ کر اس کو دین اسلام کے مختلف باتوں سے آگاہ کرتا اور سچ فیض ایک طرح سے یہ باتیں میں اس کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو بتاتا تھا مجھے لگتا تھا میں اس کو نہیں خود کو صحیح کر رہا ہوں توحید نماز روزہ زکاة حج سب کے بارے میں میں نے پڑھا لائبریری جاتا وہاں سے مختلف علماء کی کتابیں گھٹھی کر کے لے آتا اور دن رات ان کے مطالعے میں غرق رہتا اور پھر شام کو نیل کے پاس جا کر اس کو بتاتا وہ ذہنی طور پر جتنا زندہ ہوتی جا رہی تھی اتنا ہی جسمانی طور پر مرتی جا رہی تھی اس کا مرز کم ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا تھا مگر میں نے کبھی اس کو روتے سسکیاں بڑھتے نہیں دیکھا وہ بڑے صبر اور حوصلے سے مسکراتے ہوئے اپنے مرز کو جھیل رہی تھی ایک روز ایسی ہی توفانی ہمائیں چل رہی تھی بہت برفپاری ہو رہی تھی میں بہت مشکل سے ہسپتال اس سے مل لیں گیا وہ کمرے میں بیٹھ پر بڑے سکون سے آنکھیں بند کیے لیڈی تھی تم آگے عبدالقادر میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی اس کی آواز میں بلا کا سکون اور اتمانیت تھی میں مسکرا کر اس کے قریب بیٹھ گیا آج کوئی خاص بات ہے میں نے اس کو غور سے دیکھا ہاں مجھے جانا ہے اور جانے سے پہلے میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں مجھے کلمہ پڑھا دو یہ تو ایک علامتی اظہار تھا مسلمان تو وہ کب کی ہو چکی تھی بگر میں اس کی فرمائش میں عدب سے کھڑا ہو گیا اور میں نے کلمہ پڑھا وہ رک رک کر صحیح تلفظ کے ساتھ اسے دہراتی رہی اور فیض تب مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں نے کلمہ پڑھا کر اسے مسلمان نہیں کیا بلکہ اس نے مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا ہے اس دن میں نئے سیرے سے مسلمان ہوا میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے میری بہتی آنکھوں کو دیکھنے کے لیے اس نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی وہ چپ چاپ چلی گئی اور میں اس کے جانے سے بے خبر نہ جانے کتنی دیر روتا رہا روتا رہا وہ جاتے جاتے مجھے ہدایت کے رستے پر ڈال گئی اور تب میں نے جانا کہ میں کون ہوں میں عبدالقادر ہوں عبدالقادر قاموش ہو گیا کیونکہ اس کے ہاتھوں میں دبا ہوا فیض کا ہاتھ بہت سرد ہو چکا تھا تو مجھے جانے بغیر ہی چلے گی فیض عبدالقادر کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے